اور ان کے ایک بھی پیسے کا انتظام نہیں ہو سکا اب جی دور کھبر آ رہا ہے کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اپکی بیرہ آپ آئیں گے تو ساید آپ کو میرے دوار سے پیسے کی بینہ واپس نہ جانا پہ اب میں کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے صرف پندرہ ہی رو جہور بچے ہیں کیا کروں کیا نہ کروں سوامی میں کیا دیکھ رہی ہوں آپ اتنا اداس ہیں اس اداسی کا کارڑ میں جاننا چاہتے ہوں اکرداد کیا ہے اداسی کا کارڑ جاننا چاہتے ہوں جی ہاں تو دیکھو اداسی کا کارڑ یہ ہی ہے کہ جو میرا بھائی امر ہے جو پٹنا میں ڈاکٹر کی پڑھائی کر رہا ہے اس کو پڑھانے کے لیے میں چودری ایسون سنگھ صاحب سے پچیس در روپے کرج لائے ہوں جس کے وجہ میں میرا مکان اور کھیت ان کے ہاں گریوی پڑھا ہوا ہے وہ بھی تین سال ہو گئی تین سال سے میرا بھائی پڑھ بھی رہا وہاں سے اور اب ایک دن جمیدار صاحب کا کرندہ سلطان سنگھ پیسی کے لیے آیا تھا اور میں نے اس سے وعدہ کیا ایک مہینے میں آپ کی رکم واپس ہو جائے گی لیکن ایک مہینے سے آج پندر ہو جو نکل گیا صوبہ ہوتی لیکن ان کے ایک بھی پیسے کا انتظام نہیں ہو سکا اب اسی سے دل بہت خبرہ رہا ہے بہت اداس ہے کیا کروں ادھر میرے بھائی کا خط آیا ہوا ہے اسے بھی وہاں پیسی کی ضرورت ہے یہاں گھر پریوار کا بوجھ ہے کیا کروں کچھ میرا دل اور دماغ دونوں نہیں کام کر رہا ہے اسی سے بہت پریشان ہوں سوامی بولو اگر آپ کہیں تو میں آپ سے ایک اپائے بتلاوں یہ اپائے بتاؤگی جیہاں ارے اوز سے بتلاو اس میں سوچنے اور کہنے کی کیا بات ہے جلدی بتاؤ سنیے بتاؤ سوامی بولو اور کچھ دینوں کے لیے جاوو پردیس تو کچھ دینوں کے لیے جاوو پردیس تو کچھ کمائی کرو توڑو کچھ کمائی کرو توڑو اور گھر پر بیٹھے سوامی بولو سمجھ رہا ہوں تمہاری بات تمہاری کہنے کا مطلب میں پردیس جلا جاؤں گا گھر پر بیٹھے اس طرح بکھ مریتھا جائے گی اور کرج نہ ہوگا یادا تو جھو پڑی بھٹی جائے گی خرمانو میرے پیارے بلا میں پیارے بلا میں پیارے بلا میں پیارے بلا میں مانو میرا کہا میرے پیارے بلا میں سوامی آپ کیوں نہیں پردیس سے لے جاتے ہیں پردیس جائیں گے سارا کام حل ہو جائے گا میری بات مانو پردیس چلے جاؤں تمہاری کہنے کا مطلب میں سمجھ گیا تمہیں یہ چاہتی ہو کہ میں پردیس چلا جاؤں گی پردیس جاؤں گے پیسہ کماؤں گی سارا کام ہو جائے گا پیسے سے سمجھ رہا ہوں لیکن میری بات سنو کہو پردیس تو جایا جا سکتا ہے پردیس جا کر پیسہ بھی کمائے جا سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کیا ہے کیسے پردیس جاؤں کیسے پردیس جاؤں میں پریتاں سہر کیسے پردیس جاؤں پریتاں سہر تو کیسے پردیس جاؤں میں پریتاں سہر اور یہ سوامی آخر بات کیا ہے اور کیسے پردیس جاؤں میں میری پیاری سہر اور گھر میں سیانی بہل گھر میں سیانی بہل کیسے ہوگا اور سنو نا امر ہے گھر پہ اپنا 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 بھائی جو امر ہے گھر پر نہیں ہے وہ پٹنا ہے پٹنا میں پڑھائی کر رہا ہے نا امر ہے گھر پہ اپنا 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 تو ہے پٹنا سہر اور گھر میں سیانی کیرن بہنا کیسے بھلا ہوگا گجر اس لیے بڑی موسکل میں اٹکی ہے اپنی ڈھائی گھر بڑی موسکل میں سو بھوٹی بات یہ ہے پردیس جا کر پیسہ کمائی جا سکتا ہے لیکن سمجھ جائے ہے کہ اپنے اس گھر پر میرے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے جو اس گھر پریوار کو دیکھ سکے اور کسی بھی گھر پریوار میں گھر پر ایک مرد کا ہونا بہت ضروری ہے اپنا امر تو ہے لیکن وہ تو پٹنا میں ہے یا تم ہو ہماری بہن ہے اب بتاؤ میں کس کے بلبوتے پر پردیس چلا جاؤں ہاں بھائی یہ ہی گھرے بائٹھا رہاں آرے سوامی میں تو یہ ہی کہوں گی کہ آپ گھر پر بٹھے بیکار پرے ہو بیکار آرے کیوں نہیں پردیس چلے جاتے پردیس جاؤں گے پیسہ کماؤں گے ہوسی پیسے سے اپنے گھر کا خرچ بھی چل جائے گا اوہ چودری صاحب کا خرچ بھی آدھا ہو جائے گا اپنی جامین اپنا ماکان چھوڑ جائے گا اور رہی کرن کی بات ہاں کرن کی بات ہے تمہاری بات ہے سب کی بات ہے رہی کرن کی بات تو کرن کا انسی اپنی سگی بہن ہے شو بھاواتی آدھا تو اپنے زبان سے تو نے ایسے الفاظ نکال دی کہ شو بھا میری سگی بہن نہیں ہے لیکن ایک بھا میں تو ہری جبان سے ایسے الفاظ سننا کتہ ہی پسند نہیں کروں ہاں بھائی کیوں آرے میں تو بھائی کہہ رہی ہوں جو سچے وہیں تو کہہ رہی ہوں سنا میری بات یہ بتاؤ جس وقت کرن کو معلوم ہو گیا کہ ہم اس کے بارے میں ایسا بھی سوتے ہیں کہ ہماری سگی بہن نہیں ہے تو بتاؤ اس پر کیا بھی دے گی معلوم ہے تمہیں کچھ آرے کیا بھی دے گی آرے اسے پتا چل جائے گا تو کوئی پڑا پہاڑ ٹوٹ نہیں پڑے گا آچھا اسے پتا چل جائے گا تو پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا ہاں 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 پہاڑ نہیں بھارائی پڑے گا بھائیہ بھائیہ یہ کیا سو رہی ہوں جو بھابی کہنی ہوں سچ ہے کیا میں آپ کی سگی بہن نہیں ہوں بھائیہ کیا میں آپ کی سگی بہن نہیں ہوں کھون کہتا ہے کہ تو میری سگی بہن نہیں ہے کس نے کہا کھون کہا کہ تو میری سگی بہن نہیں ہے بھائیہ 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 تو تو میری سگی بہن ہے کیرن میری سگی بہن ہے سگی بھائیہ آئی توں چھپاتے ہو بھائیہ سہی بہ آپ کو آپ کو ہے یہ بھائیہ ہماری قزم کیا پرائے ہو بھائیہ آرم آیا آپ کی پالی رکھے ہو تو بولو اپنے بہت بچ بھئیہ آپ کو میری قسم بھئیہ آپ کو اصا سچ بدلانا ہوگا آپ کو اصا سچ بدلانا ہوگا بہن کیرن آرے آج تم نے اس راج کو جاننے کے لئے مجھے قسم دے دیا بہن مجھے قسم دے دیا شکر میل کس چوبان سے تمہیں بتاؤں کہ بہن تو میری سگی بہن نہیں ہے بہن تو میری سگی بہن نہیں ہے اور آج آج تو اس بات کو کہتے ہوئے میرا کلیجہ موں کو آ رہا ہے میرا کلیجہ موں کو آ رہا ہے بہن تو میری سگی بہن نہیں ہے بہن ہاں تو میری سگی بہن نہیں ہے ارہ تو 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 میرے بابو جی کے ایک دوست کی بیٹی ہے بہن آج بھلے ہی تجھے اس بات کا پتہ چل گیا کہ تم میری اپنی سگی بہن نہیں ہے لیکن بہن تو یہ بتا کیا کوئی کمی میں نے چھوڑی آت تک تمہارے لیے جو تمہیں ایسا لگا ہو کہ تم میری سگی بہن نہیں ہو چھوڑی کوئی کمی بہن نہیں نا بھائی 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 ارجنے بڑے بھائی میرے ارجنے بڑے بھائی بڑا یہ ساتھ تمہارا میرے ارجنے بڑے بھائی بڑے بھائی بڑا یہ ساتھ تمہارا ہے پالا ہے ناجوں بڑے بھائی 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 موسیقی بھائی بھائی بڑے بھائی بھائی موسیقی بھائی برہا موسیقی کیرن بہنا اور نہ رو میری کیرن بہنا لہی تیرا پر آیا ہوں ہمارے مہان بھاو چاچا جی راجوالی میشتری گرام سبھا شیفور کے نمازی ہے شیف کو دیکھتے ہوئے دس روپے کے بسکار دیتے ہیں یہ ماری اسٹائل سنگیت ناٹ کلا پاڑکی ہاردک شکریہ یوگ اپنندن اور بندن کرتے ہیں نہ رو میری کیرن بہنا نہیں تیرا پر آیا ہوں بڑی موسکل سے آئے بہنا بڑی موسکل سے آئے بہنا بڑی موسکل سے آئے بڑی موسکل سے آئے بہنا کہ مجھے تیری جیسے ایک بہن مل گئی ارے بہن کی قیمت کون سمجھتا ہے جس کے پاس بہن نہیں ہے اس کے دل سے جا کے پوچھ بہن اس کے دل سے جس دل رچہ بندل کا توار آتا ہے جب ایک بہن اپنے بھائی کے کلائی میں رجہ پندل پوچھتر دھاگے کو پاتتی ہے جانتی ہے کیا ہوتا ہے کوئی بگل میں کھڑا ہوئی پڑو اس کا بھائی اس کے پاس بہن نہیں ہوتی تو اس بہن کو دیکھ کر اس بھائی کے کلائی کے اس راکی کو دیکھ کر اس کا دل پھٹ جاتا ہے کہ آس اس کے پاس بھی ایک بہن ہوتی تو آج اس کی کلائی کچھ رچہ بندل سے